سیکس ریکٹ پر میرے ریجوائنڈر پر میں ایک بات اور ایڈ کرنے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں آپ لوگوں نے ورلڈ سنا ہوگا ہنی ٹریپ بہت ہی مشہور ایک طرح کی قوائت ہے جو کئی لوگ استعمال کرتے ہیں جس میں لڑکیوں کو آگے کیا جاتا ہے اس کے پیچھے ارگنائزڈ ایک گیاں گ رہتی ہے جو وکٹیمز کو پھساتے ہیں اور ان کی ویڈیو یا فوٹوز شوٹ کروا لیتے ہیں ان کے جانکاری کے بغیر اور پھر اس کے بل پر انہیں وہ دھمکی دیتے ہیں کہ وہ انہیں پیسے دیں ورنہ اس کو وہ اپلوڈ کر دیں گے اور اس طرح سے وہ ان سے بلیک میلنگ کرتے ہیں میں ایسی لڑکیوں کے بارے میں بات کر رہا تھا اور میں اکیلا بات نہیں کرتا یہ بات مارکٹ میں پھیلی ہوئی ہے بہت سے لوگ اس میں پھس رہے ہیں آپ دیکھیں ٹائمس آف انڈیا کی یہ کٹنگ دیکھیں بیلڈر سن ٹرپٹ ان سیکس ٹورشن ریفیوزز تو پی سیونٹی تھاوزن موفٹ ویڈیو میٹ وائیرل اور یہ بھی پڑھئے مہاراست سائیبر ویفاغ نے کہا ستر کرائیں اگر آپ کو ابھی بھی کوئی شک ہو تو یہ ویڈیو دیکھیں ہلو دوستو میرا نام ہے مناف بلوچ میں ایک سوشل ور کروں اور اس وقت میں میرا بھائندر اور وسائی ویرار کے ایوک تلائے یعنی کمیشنر آفیس کے باہر کھڑا ہوں میں ایک حادثہ جو میرے ساتھ کل رات چوبیس جولائے رات پونے بارہ بجے ہوا سوشل میڈیا کے مادیم سے وہ آپ لوگوں کے سامنے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اسی کی کمپلینٹ کرنے کے لئے آج میں سائیبر کرائم میں آیا تھا میں چاہتا ہوں کہ یہ حادثہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو اور آپ لوگ بھی اس حادثے سے ستر کر رہے خاصہ یہ تاکہ کل میں اپنے گھر میں دونے بارہ بجے رات کو اپنے مریوار کے ساتھ بیٹھا تھا مجھے اچانک ایک دو بار ویڈیو کال آیا ووٹسپ کے اوپر تو میں نے اس کو ایک دو بار میں پہن اٹھایا نہیں لیکن جب تیسری بار کال آیا تو میں نے اس کال کو اٹھایا اور جیسے ہی میں نے اٹھایا تو سامنے سکرین کے اوپر ایک لیڈی تھی جس کا سٹیٹس جو تھا وہ لڑکی کا تھا اور اس کے علاوہ جیسے ہی سکرین آن ہو گیا وہ سامنے ایک نیوڈ لڑکی سامنے آ گئی اور میں نے اسی کو دیکھ کر یہ سکرین کو میں نے بند کر دیا جیسے سکرین بند کر کے میں نے اس نمبر کو پوچھا کہ تو اس نے ایسا کہا کہ میں نے اس نمبر کو بلوک کر دیا تھوڑی دیر میں دو یا تین منٹ کے بعد میرا وہ سکرین ریکارڈنگ جو تھا اس نے سکرین ریکارڈنگ کر کے اس کے ساتھ ایک الگ ویڈیو مرچ کیا جو سامنے ایک نیوڈ لڑکے کا تھا یعنی کہ ننگے لڑکے کی ویڈیو تھی وہ میرے ویڈیو کو میرے فیس کو اور وہ اس کو مرچ کر دیا اور کہا کہ میں ابھی فیس بوک پہ اور یوٹیوب پہ اس کو وائرل کر رہا ہوں تو میں نے کہا آپ ایسا کیوں کر رہے ہو میں نے اس کو میسیج میں کیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو آپ مجھے بلیک میل کیوں کر رہے ہو تو اس نے کہا کہ مجھے آپ 7000 روپے اکانڈ میں ڈالیے میں نے کہا میں کوئی پیسہ ڈالوں گا نہیں میں آپ کے کمپلینٹ کروں گا تو بولا نہیں میں آپ کے فیسگوک انشٹاگرام سویٹر جتنے بھی آپ سوشل میڈیا پر یوٹیوب کے اوپر میں اپلوڈ کرتا آپ کے فرینڈ لوگوں کو اس نے میرے فرینڈ لیس کے جتنے بھی پروفائل تھے سب کے فوٹو مجھے بھیجنا چالوں کے سپرین شوٹ کے ذریعے اور بتا رہے کہ میں اس کو ابھی سب کو میں ٹیک کر رہا ہوں آپ جلدی پیسے بھیجو اب میں چاہتا ہوں کہ مجھ پر الزام لگانے والے اس کو پڑھیں میرے ویڈیو کی صرف 20 سیکنڈ کے اوپر مجھ پر الزام لگا رہے ہیں اس کو پڑھیں اور معلوم پڑھیں کہ اس وقت مارکٹ میں کتنا اس کی کتنی کتنا استعمال ہو رہا ہے اور کتنے کتنے بھولے بالے لوگ پس رہے ہیں میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا جو جو مجھے ایف آئی آر کی دھمکی دے رہے ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ یہ پڑھیں دیکھیں مارکٹ میں کیا ہے پولیس بھی جانتی ہے پہلے اسے پڑھیں گیان بڑھائیں اور اس کے بعد بات کیجئے